اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میسینل آج میں انشاءاللہ تلہ تھوڑی دیر بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ ایک ریسیپی اپلوڈ کر رہی ہوں جس کا نام ہے کہ زافرانی کھچڑی سبزیاب زافرانی کھچڑی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ تو زافرانی بریانی تو کھاتے ہیں مٹن میں چکن میں الحمدللہ اب ایک نئی ریسیپی یونک ریسیپی بنائی ہوں میں زافرانی کھچڑی بہت اچھی ٹیسٹی بنی تھی زبردست ایک نیو میتھڑ ہے یونک ریسیپی ہے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور بنائیے کھائیے اور ایک دو روز انتظار کیجئے اب اس کے بعد پھر میں بھنا خیمہ بھی ریسیپی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ پھر زافرانی کھچڑی اور بھنا خیمہ بنائی ہوں اس کے ساتھ کوئی بھی چٹنی بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہو میں ایسے سوری میں ابھی بہت تھکیوی ہوں جب سے یہ یوٹیوب کا ہی کام کر رہی تھی ٹائٹل چینج کر رہی تھی ہیدر آبادی ہیدر آبادی ہیدر آبادی لکھی ہوں تو بہت سارے ریسیپی سے تو اسی میں اس کو ٹائم لگتا ہے لائف پر سے اٹھ کے پھر میں یہ کام کرنے بڑھتی ہوں پھر اس کے بعد اگر کوکنگ کرنا ہے تو کوکنگ کرنے جاتی ہوں ابھی میرے پاس ہے الحمدللہ ریسیپی آج ہی بنائی تھی میں آپ لوگ دیکھئے زافرانی کھچڑی اور یہ پیور ویجیٹیرین کے لیے بھی بہت اچھی ریسیپی ہے جو ویجیٹیرین ہوتے انہوں بھی بنا کے کھا سکتے ٹھیک ہے نا جی خیال رکھیں اپنا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ بہت اچھی ٹیسٹی ایک الگ ڈیفرنٹ میں یونک میتھڑ میں کھچڑی بنا کر شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے یہ کھچڑی کا نام میں دیکھئے زافرانی کھچڑی ٹھیک ہے نا آلریڈی میرے چینل پر نوا بھی کھچڑی بھول کر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب میں یہ زافرانی کھچڑی بنا رہی ہوں جیسے کہ سیفران بولتے نا کیسر کیسر والی کھچڑی ٹھیک ہے نا سب سے پہلے دیکھئے گیس آن پھول کھٹنگ آل دیکھئے آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہو میں آئل آئل دال دی یہاں پر ون لارچ سیس کی انیان تو کٹ کر لی میں کٹ کر کے سو دل دیں گے دیکھئے جی پیاس کا کلر کیسا ہونا دیکھئے بلکل برون ہونا جلنا نے پیاس ٹھیک ہے نا کچھی رہنا نا زیادہ جلانا برون ہو جانا کلر اس کا دیکھئے ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس میں دمک آپ اپنے حساب سے ٹیس کی اکارڈنگ لیجئے کیونکہ جو ہم گریوی بناتے خیمہ وغیرہ اس میں بھی رہتا نا تو میں ایک دیکھئے ٹھیک چمچ کیوں نہ آگئی بتو دیکھئے آپ یہ جو یہ مگ ہے نا یہ ایک یہ مگ سے میں تین مگ رائس لی مگ ٹھیک ہے نا تین مگ رائس لی اور ہاف کپ یا ہاف مگ مسور دال لی اور انچ ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے میں نمک دالی ہوں ٹھیک چمچ ٹھیک ہے نا تب اس کے پاس دیکھئے یہاں جنگر گارلک کا پیسٹ ہے پھول ٹی سپون ڈال لی دیکھئے ٹھیک ہے نا دیکھئے نا دیکھئے اگر آپ لوگ ٹیسٹی کھچڑی کھانا چاہتے ہیں تو onion کو اچھی طرح برون کیجئے اس کے بعد جنگر گارلک کا پیسٹ دال کے اس کو بھی اچھی طرح برون کر لینا ٹھیک ہے نا بھونی گے نا تو اس نے اچھی ٹیسٹی ہوگی اور میں اس میں ہلتی نہیں ڈالتی آپ لوگ بھی ہلتی مد ڈالی بینا ہلتی کے ہی بادام ہی ٹیسٹی بن کے ready ہوگی آرڈی میرے چینل پر نوا بی بادام ہی بھلکے ہے وہ بھی ویج میں آتی ہے آپ زرور دیکھئے جو ویج ٹیسٹی دیکھ بنا کے کھا سکتے ہے یہ بھی ویج میں بن رہی ہے یہ بھی آپ دیکھئے ٹھیک ہے اچھی طرح دیکھئے میں ادرک لیسن ڈالے بھون جو ہے نا پرائی ہو کے ٹھیک ہے نا بہت ساری لیڈیز کھٹری بنانے میں دیکھ سکتے ہو میں اچھی طرح اس کو بھون دی ہوں دیکھئے ایسا پورا چیز ہو جانا کلر ادرک لیسن کا پیاس کا ٹھیک ہے نا ہم کو ہلزی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی تی بلکل لائت براون کلر کی بند ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھئے اچھی طرح بھون جسا کھپڑی کو بھون کے بنائیں گے اچھی ٹیسٹی ہوتی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح بھون لائیے جو بھی جتنا بھی پانی چاول میں رہا نا تو وہ ڈرائی ہو جانا ٹھیک ہے جب تک بھون چاول کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح بھون بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں اور بہت اچھی ٹیسٹی بنتی ہے بن کے ایک بار ضرور میرے طریقے سے بنائیے چاول کا جو کلر ہے جو کلر برون ہو جاتا جو میں کھچڑی بناتی ہوں ہلدی مد ڈالی 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 ڈالگ بھی نہیں رہتا نہ ہمارے پاس کبھی بنائے یہ نواب بناتے یہ کھچڑی ٹھیک ہے نا جسا مغلائی ریسی پی رہتی نا اس میں یہ ریسی بھی ہے کھچڑی ڈالی ٹھیک ہے نا آپ لوگ بھی اسی طرح بنائیں دیکھئے دیں چاول میں بلکل بھی پانی نہیں پورا پانی ڈرائ ہو گیا ہے اور میں ہلکے ہلکے ہاتھ سے چاول کو ڈال کو بھونی میں ٹھیک ہے نا دیکھئے بلکل بھی پانی نہیں ہے میں یہ مق سے 3 گلاس چاول لینا تو آپ کیا کرنا 3 گلاس کی جگہ 6 گلاس بتاتے ہم کوکر میں بنا رہے صرف دو سی پانی لیتے دال کا آدھ لیے تو ایک مق پانی لیتے میں ٹوٹل پورا صرف 4 مق پانی لوں گی اس سے کھچڑی کھلی کھلی اچھی ہوتی ہے نرم نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جی یہاں سیٹ پہ میں گرم پانی رکھتی ہمیشہ آپ یہ گرم پانی دال لیے بہت جلدی بندی گرم پانی سے چاہے مٹن ہو دال ہو چاوال ہو چکن ہو آپ گرم پانی یوز کریے میں ہمیشہ بتاتی ہوں یہ دیکھئے دی چار چار مر میں پانی جال دی اس میں ٹھیک ہے نا گیس کی فلم کو ہم بڑھا دیں گے ہائی کر دیں گیس میں بہت جلدی بنتی کچڑی میں آپ لوگ بتاتے بتاتے کچھ کر رہی ملکہ تھوڑی دی ہو رہی میرے کو آپ ڈائریک دیکھ کے ایک سے دو بھال دیکھ بنا لیں گے نا بہت جلدی بن جاتی اور یہاں پر نمک چیک کی دی تھوڑا کم ہے سالن میں بھی رہتا دیکھ دل دی 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 ہارف ٹی سپون دال رہی چل گیا نا اگر آپ کے پاس گھی ہے تو آپ کھی دال لیے یہاں دیکھئے سیفرون کیسر اور زافرات دیکھئے آپ ایسا دال دی کھی کھ نا اب گیس کی پلیم کو لوگ کریں گے ہاں ہاں دیکھئے دیکھئے اب ہم کیا کریں گے اگر آپ کے پاس ہرا دھالتے آپ پدینہ دالتے تو دال گرین چلی بھی دال لیے ہمارے پاس پسند نہیں کرتے سیریو میں نہیں دال چلیے گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے ٹھیک ہے نا اور دو چیٹی ہونے دی دی اس کے پاس اوپن نہیں کریں گے دو چیٹی ہوتے گیس آف کر دی نا آئیے دیکھیں گے تین چیٹی ہو گئے تھے میں بن کر دی تھی الحمدل اللہ اب ہی آپ کے سامنے اوپن کر ٹھیک ہے نا پانچ دس منٹ کے پاس اوپن کر نا ٹھیک ہے بسم اللہ دیکھیں بینہ ہلتی ڈالے کوئی کلر نہیں ہے صرف زافران ہے اور دیکھیں آپ خریب سے بتا رہی ہوں دیکھیں چار گلاس پانی لیے چامل کھلے کھلے ہے پانی بہت کم لینا دیکھیں اپلوگ اور دو تین سیٹی میں کھچڑی کوکر میں بن کے ریڈی ہو جاتی ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ کھچڑی بنائی میں ناشتے میں الحمدلللہ اور یہ دونوں ریسی پی میں اپلوڈ کروں گے انشاءاللہ یہ اپلوڈ ہو گئے جب دیکھیں باسے بنائی اپلوگ ٹھیک ہے نا بگارہ و دھائی بل کے ریسی پی ہے دیکھ سکتے ڈی شوٹ کر لی الحمدلللہ کتنا پیارا کلر آیا کیسر زافران سیفران ہم جو دالے دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ونڈو سے دھوپ بہت آ رہی ہے زافران دیکھ رہا آپ خریب سے بہت اچھا کلر آیا اسی طریقے سے آپ خیچڑی بنائیے بہت اچھی ٹیسٹی ہوتی یہ مغلائی مغلوں میں جو بناتے تھے پہلے کے دور میں نوا بن کھاتے تھے وہ خیچڑی ہے یہ آپ لوگ اصلی گھی ہے تو دال کے کھائیے بہت اچھے ٹیسٹی دیکھتی ٹھیک ہے نا جی خیال رکھئے دعا میعاد رکھئے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے انجم رسوئی کا اور میرے شارٹ رلز بھی پورے دیکھئے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور یہ کوکنگ کے جو ریسیپی کے ویڈیو ہے وہ فل بوچ کیجئے اور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے خیال رکھئے اپنا اللہ حافظ میں یہ شارٹ رلز دونوں خیمے کے کھچڑی کے ہر ریسیپی کے دالتیوں میں شارٹ رلز آپ وہاں پر بھی شارٹ رلز میں بھی لائک کریے اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ